یہ اندر گریوی آرڈ ہے یہ ابھی اس کو گریوی آرڈ میں کنورٹ کیا گیا ہے یہاں پہ مسلمانوں کی قبور ہیں اور وہ درمیان میں جو ہے آگے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ جو کپڑا ہے اس کے آگے یہاں پہ اس گھر کے آثار ہوا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشرق والن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک اور بہت بڑی زیارت کروانے لے کے آرہے ہیں یہ سامنے جو آپ کو گھر نظر آرہا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی ان کا یہ گھر ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد ابھی جو ہے اس کو کبرستان میں کنورٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ کبرستان ہے اور وہ کبرستان جو ہے وہ لوک ہوا ہوا ہے نہیں تو ہم آپ کو ضرور اس کے اندر جا کے جو ہے وہ دکھاتے تو یہ گھر ہے حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تاریخ ہے آپ مصر سے آئی تھی مقوقع سے مصر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے مختلف خطوط لکھے تھے جو کوئی بھی میں تھوڑا تھا وہاں پہ ایک سراخ ہے وہاں سے دکھانے کوشش کرتا ہوں جو بھی شہانے وقت تھے اس وقت کے ان کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خطوط لکھے تھے اسلام کی دعوت دی تھی تو اسی طرح کا ایک خط جو تھا جو مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو مکوکس کہتے تھے اسی طرح کا ایک خط جو ہے وہ مکوکس سے مصر کو بھی لکھا گیا تھا یہاں سے پہلے میں آپ کو اندر سے زیارت کروا لوں یہ اندر گریوی آرڈ ہے یہ ابھی اس کو گریوی آرڈ میں کنورٹ کیا گیا ہے یہاں پہ مسلمانوں کی قبور ہیں اور وہ درمیان میں جو ہے آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو کپڑا ہے اس کے آگے یہاں پہ اس گھر کے آثار ہوا کرتے تھے یہاں پہ گھر تھا تو حضرت ماریہ اکیبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکوکس کو جو خط لکھا گیا تھا مکوکس نے اس کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو خط لکھا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی تھے جو یہ خط لے کے محبوب کریم علیہ السلام کا تو تشریف لے گئے تھے ادھر مکوکس مصر کے پاس تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب خط گیا تو اس کے جواب میں اس نے خط لکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور اس کا خط تھا محمد بن عبداللہ کے نام مصر کے بادشاہ مکوکس کی طرف سے سلام کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑا جو کچھ مضمون اس میں ہے میں نے وہ سمجھ لیا ہے مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے لیکن میرا گمان تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا میں نے آپ کی سفیر کی بہت عزت اور تقریم کی ہے دو لڑکیاں بھیج رہا ہوں ان کی کبتیوں میں بہت عزت ہے میں آپ کے لئے کپڑا اور سواری کا خچر بھی بھیج رہا ہوں و السلام تو اس نے کیا کیا کہ دو بہنیں تھی حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ کبتیہ رضی اللہ کبتیہ جو ہیں یہ جو مصر کے عیسائی ہیں ان کو کبتیہ کہتے ہیں حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن کو اس نے توفیق طور پر بھیجا مصر کے بادشاہ نے اس کے ساتھ ساتھ تقریبا ایک ہزار مسکال مسکال جو ہے یہ مطلب اس کو بولتے ہیں میئرمنٹ کا ایک پیمانہ ہے سونے کو تولنے کا ایک ہزار مسکال اس نے سونا بھیجا بیس سفید کپڑے کے تھان بھیجے اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے دلدل نام کا ایک کھچر بھیجا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر کے بالائی خانے میں ٹھہرایا مطلب بالا خانہ اس کو بولتے تھے اور اس کے بعد وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پہ پیدا ہو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی آپ کی پیدائش جو ہے یہ آٹھ ہجری میں ہوئی تھی تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ حقیقہ فرمایا آپ کے بال مونڈے گئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں ہجری میں اپنے اس شہزادے کے لیے دو منڈے دیبا کیے اور ان کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی اور ان کے بالوں کو جو ہے وہ زمین کے اندر دفنایا گیا اسی طرح تھے جس صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی کہ یا رسول اللہ آپ کے دھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اس صحابی کا نام تھا حضرت ابو رافع حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے خوش خبری سے دنائینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام اس کو انعام کے طور پہ دے دیا کہ تُو نے مجھے اتنی خوش خبری سنائیے اب عرب کا قائدہ یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ایک دایا دودھ پلاتی تھی جیسے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سادیہ ندود پلایا تو اس کے لیے جو دائی کا انتظام کیا گیا شہدادے کے لیے وہ اس دائی کا نام تھا ام بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک لہار کی بیوی تھی اور ان کے گھر میں بھٹی کا ہر وقت دعا چلتا رہتا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جب تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو اپنے بچے کی خاطر اس بھٹی کا جو دعا تھا وہ بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام برداشت کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تقریباً سترہ یا اٹھارہ ماہ گئی تھے تو ان کا ویسال ہو گیا اور آپ کی جان اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی گود میں نکلی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے آپ کی آنکھوں میں آنسو جا رہی تھی اور آپ کے زبان سے یہ الفاظ چل رہے تھے کہ اللہ کی قسم ابراہیم ہم تمہاری موت کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین ہیں آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غم زدہ ہے مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی نہ ہو جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے اس روز کہا جاتا ہے کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی بڑا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس دن سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب یہ بات نظر آئی جب پتا چلا کہ عرب کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی اور فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے کوئی گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی ہیں جب تم اس طرح سے دیکھو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہوا ہے تو نماز پڑھو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ حضرت سیدہ ماریہ عقبتیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ کے دور میں سولہ ہجری میں وصال فرمایا اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا یہ بسیکلی ان کا گھر ہوا کرتا تھا ابھی یہاں پہ وہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو مقبرہ رقم چھے نتاق بلدیالعوالی یہ العوالی ڈسٹک ہے مدینت المنورہ میں اور اس میں اگر آپ ماریہ عقبتیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا لکھیں گے ہاں اصف ماریہ عقبتیہ یا ماریہ عقبتیہ گریویارڈ تو اس کی لوکیشن آپ کے پاس آ جائے گی یہ آپ کو آئی زیارت کروانی تھی اندر سے میں نے آپ کو دکھا دیا سیدہ ماریہ عقبتیہ ام المومنین کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کو بتا دیا ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جنت البقی کی ویڈیو میں میں بنا چکا ہوں وہاں پہ جو امہ عقبت مومنین کی قبور ہیں وہاں آپ کو دکھا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھیں تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس زیارت کی ویڈیو بھی مدینہ منورہ میں آیا ہوں عمر شریف پہ اور یہاں کی جو مختلف زیارت ہیں وہاں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں کل یہاں پہ عید تھی آج پاکستان میں عید ہے آج پاکستان میں عید ہے